موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد قلیب پرازنی سوپیٹیاں کی جانت سے آپ کو ایسے افوال کرتا ہوں دیکھیں آج کی اہم خبریت میری وائف جنہ میسیس اسما خاتون نومینیشن فائل کیے ہیں کیونکہ آزم پورا وارڈ جو ہے یہ لیڈیس ریزف کے لیے ہے جہاں پر میں پہلے کارپوریٹر تھا بدماشی کے طور پر بولیے یا آپ کے یہ وارڈ کو ریزف کیا گیا تھا تو اس وارڈ کے اوپر اسما خاتون ایم بی ٹی سپورٹ ایٹ کینڈریٹ کی طرف سے نومینیشن سبھی فائل کیے ہیں مجھے امید ہے کہ میرا سابقہ ریکارڈ دیکھتے ہوئے آزم پورے کی عوام بھاری اکثریت سے اسما خاتون کو کامیاب کرے گی پہلی چیز اب دوسری چیز یہ ہے کہ اتنا آنن فانن میں اتنی گڑڑ میں اتنی اجلت میں پتہ نہیں ہمارے کیسی آر صاحب کو کون سے پجاری نے وقت دے دیا یا کون سا یہ لوگ بتائے یہ الیکشن کیا جا رہا ہے نومینیشن یعنی ریٹرننگ آفیسرز کو ٹریننگ نہیں دی گئی کوئی میٹیریل نہیں ہے فارمس نہیں ہے وہاں پر کوئی یعنی کوئی میٹیریل ہی نہیں ہے ریٹرننگ آفیسرز اتنا پریشن ہیں اور سب سے پہلی چیز جو ہے نومینیشن فارم جو دیئے وہ نومینیشن فارم میں جو ہے سن آف ڈاٹر آف ہے اس میں وائف آف کا ذکری نہیں ہے اس کے اندر یعنی جو بھی اگر کوئی لیڈیز کینڈیڈ ہے 50% ریزرویشن ہے آؤٹ آف 150 تو اس میں وائف آف کا ذکری نہیں ہے اس میں نومینیشن میں ایک بڑا ڈیفولٹ ہے اس میں اور ایک چیز یہ کر رہے ہیں کہ جو پرپوزرز کا سیٹیفیکٹس دے رہے ہیں وہ لوگ جو سیٹیفیکٹس دے رہے ہیں پرپوزرز کا اس ایمیلی کانسٹنسی وائز دے رہے ہیں یہاں پر یہ لوگ جو چیک کر رہے ہیں وہ منسپل ڈیویجن وائز چیک کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے سیریل نمبر بھی چینج ہو جارہا پارٹ نمبر بھی چینج ہو جارہا پولنگ بود بھی چینج ہو جارہا یعنی کسی خصم کی تیاری نہیں ہے لیکن الیکشن کروا دے رہے ہیں یہ حالیہ کوویڈ نینٹین سے لوگ پریشان ہیں پھر اوپر سے آپ کے یہ جو حالیہ باریش ہوئی ابھی گھروں میں نہیں ہے صاحب کون آکے اوٹ دالتا بتائیے پورا بابا نگر خالی پڑاوا ہے آپ کے نصیب نگر گلچن اقبال کالانی کرشنا ریڈی نگر بالا گن طلاب کٹا بھوانی نگر گھروں میں لوگ ابھی اندر داخل نہیں ہوئے اور ہمارے چیف منیسٹر صاحب کو الیکشن کروانے کا سودھر گیا یہاں پر الیکشن is not important لوگوں کی جان وہ ہے تو اس کے باوجود الیکشن کروائے اور ایک ایک سازش کی گئی کہ آپ دیکھئے کہ دو بارڈیز ہوتے ہیں الیکشن کروانے کے لیے ایک ہوتا ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا اور ایک ہوتا ہے اسٹیٹ الیکشن کمیشن جو لوگل بارڈیز الیکشن کراتے ہیں منجلیز بچاؤ تیریک ایم بی ٹی جو ہے نائنٹین نائنٹی ٹو سے ریجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا میں بھی ریجسٹرڈ ہے اسٹیٹ الیکشن کمیشن میں یونائٹیٹ آندھرا جب تک تھا ہم جب تک بھی الیکشن لڑے تیلنگانہ الگ ہونے کے بعد میں حالیہ دو ہزار سولہ کا جو الیکشن وہ بھی ہم لڑے ہماری بغیر اطلاع کے ہمارے کو ڈی ریکنائز کر دیا گیا ریسنٹلی جو تیلنگانے میں منسپل بارڈیز کے الیکشن سوئے ہمارے کوئی میٹنگ میں نہیں بولایا جا رہا تھا تو ہم جا کے معلومات کیے کہ کیوں نہیں بولا رہے ہیں تو بھلے آپ کی پارٹی کو ڈی ریکنائز کر دیئے اس کی وجوہات کیا بولے تو بول رہے ہیں کہ آپ اکاؤنٹ سبمیٹ نہیں کرے جبکہ ایسا کوئی آرڈر نہیں ہے تیلنگانہ سٹیٹ الیکشن کمیشن میں آپ کوئی دے کیونکہ ہم انکم ٹیکس میں بتا رہے ہیں ہمارا پورا ہم الیکشن کمیشن آف انڈیا میں بتا رہے ہیں تیلنگانہ سٹیٹ خیر ہمارے ساتھ نائنصافی کی تو ہم دو اکٹوبر کے دن فریش اپلیکیشن دیا ریجسٹریشن کے لیے اور خانونن پندرہ دن کے اندر ہمارے کو ریجسٹریشن کر کے سیٹیفیکٹ دینا تھا پتہ نہیں جو الیکشن کمیشنر کو کیا دباؤ تھا سمجھ میں نہیں آیا پہلے تو کئی دن تک الیکشن کمیشن نہیں تھا کوئی اپلیکیشن سبمیٹ نہیں کر رہے تھے سیکریٹری نہیں تھا وہاں پر نئے الیکشن کمیشن آئے ہم دو اکٹوبر کے دن لگ جا کے سبمیٹ کریں تو دو اکٹوبر سے پندرہ دن کیا ہوتے بولیے آپ تو سترہ اکٹوبر تک ہمارے کو دے دینا تھا لیکن ہمارے کو روز زانہ میں دفتر کو چکر کاٹتا رہا میں سولہ اکٹوبر کے دن سترہ اکٹوبر کے دن بھی گیا ہے انسپیٹ آف سنڈے سٹرڈ ڈیس یہی بولتے رہے کہ آپ شام میں دے رہے ہیں آپ کو صبح میں دے رہے ہیں آپ کو اچانک نوٹیفیکیشن ایشو کرجی اب نوٹیفیکیشن ایشو کرنے کے بعد میں کوٹ میں بھی اگر ہم گئے تو ہمارے کو جو ہے کوٹ یہی بولتا ہے کہ دبال ہے سٹارٹڈ رننگ آپ بعد میں آئیے الیکشن کے بعد میں خیر الیکشن کمیشن میں جو ہمارے ساتھ بدمائشی کی گئی ہم خامج بٹنے والے نہیں ہیں ویل گو ٹو ہائی کورٹ ویل گو ٹو سپریم کورٹ کون بدمائشی کیا کس کا ایجنٹ تھا وہ پورا نکالیں گے اس کا کریں گے اچھا کام کریں گے اس کو نہیں چھوڑیں گے تو اب یہ ہے اچھے ماحول میں یہ جو ہے بلدیا کا الیکشن ہو رہا ہے لیکن جو ٹی آر ایس کی طرف سے جو ہماری مسجدوں کو ڈھا دیا گیا چار مسجدوں کو ائرپورٹ کی ایک خانہ مسجد کتا گڑم کی جو فارسٹ کی مسجد اور سیکیریٹریٹ کی دو مسجد ان تمام کو سبق سکانے کا اللہ نے موقع دیا میرے والد مروم امان اللہ خان اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ تباہی کے راستے پر لے جاتا ہے تو اس کی اولاد نہیں کھیجتا اس کی شورت نہیں کھیجتا اس کی جائزات نہیں کھیجتا سری فارسری اس کے اقل پر پردہ ڈال دیتا تو یہ دباگا کا بائی الیکشن کے ریزلٹ سے کیسی آر صاحب حیران ہو کے پریشان ہو کے اچانک تاریخے سے یہ جو الیکشن کا اعلان کرے مسلمانوں کو اور خاص طور پر ہندووں کو کیونکہ سیکیریٹریٹ میں ان کی ایک مندر کو بھی توڑا گیا تو ان کو سبق سکانے کا ایک صحیح موقع ملا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان ٹی آر ایس کو اوڈ دیتا ہے تو اس کی مسلمانیت خطرے میں ہیں اس کو تجدید ایمان کرنا پڑے گا علماء مشایقین اور خاص طور پر وہ بریانی علماء مشایقین سے میری گزاری چاہے خدارہ اب وقت آ گیا ہے آپ کے ایمان کو کسوٹی پہ گھسنے کا وقت آ گیا ہے ہر مسلمان کو کیسی آر اے بڑی حسیائی مجھے کھیٹی رامہ راو صاحب کل بول رہے کہ ہمارا ایمان سے جھگڑا ہے اولڈ سٹی میں یہ نورہ کسوٹی ہوا کرتی تھی پہلے آپ کو معلوم ہے کہ پہلے سے تہہ رہتا تھا کونسا پہلوان جیتیں گا کونسا پہلوان ہاریں گا ڈیبلو ڈیبلو ایف کی آج بھی کسوٹی ہوتی تو میں چیلنج کر رہا ہوں کٹی آر صاحب کو آپ ایک ایفی ڈیوٹ لکھ کی دیجئے ایفی ڈیوٹ پہ لکھ کے عوام کے سامنے دیجئے کہ دیر ویل بی نو فیوچر آلائنس ویٹ اے آئی ایم ایم بول کے لکھ کے دیجئے آپ دوبا کا کے ریزلٹ سے آپ حیبت کھا گئے ارے وہ بی جے پی کی جیت نہیں ہے کون بے خوفاں تمہارے کوئی ریپورٹ دال رہے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کینڈیٹ کی شخصی جیت ہے وہ نہ ٹی آر ایس کی ہار ہے نہ بی جے پی کی جیت ہے یہ قسمیلی کانسنسی کی جیت سے آپ پریشان ہو کے آپ بول رہے ہیں کہ میرا ایم ایم سے تعلق نہیں ہے ہم اکیلے لڑیں گے ہم دس سیٹ لیں گے آپ دس نہیں پندرہ لیو لاسٹ ٹیم جب الیکشن ہوا تو ہیدر آباد کے پچاس جو کارپوریٹر کے سیٹس میں تھرٹی ایٹ سیٹس میں ٹی آر ایس سیکنڈ پوزیشن پہ ہے آپ حمد ہے لڑو بھائی آپ مگر یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں ہوا ام کے سامنے آپ ایک ایفیڈیوٹ پہ لکھئے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ٹویٹ کریے کہ آئی ایشیوریو ایک سو روپے کے بانڈ پیپر پہ لکھو آپ کیٹی آر صاحب ایک سو روپے کے بانڈ پیپر پہ لکھے دیو ان فیوچر اگر میں ایم ایم سے آلائنز کراتا ہوں میں کیسی آر کی اولاد نہیں بول کے دیو آپ لکھو آپ جب ہم آپ کی بات کو یہ بھروسہ کریں گی آپ دین میں ایک بات بول رہے ہیں مجھے تو اتنا یقین ہے کہ کیسی آر کیٹی رامارو صاحب چھراب نہیں پی تھے کوئی پی کے بیانات نہیں دیا ہوں گے یہ بھی یقین ہے مجھے تو عوام بے خوف ہے یا آپ عوام کو بے خوف بنانا چاہ رہیں آپ بول دے رہیں کل اگر آپ آلائنز میں آئیں اسٹیننگ کمیٹی میں اگر ایم ایم کے ممبرز کو جیسا سابقہ میں لئے تھے اگر آپ دوبارہ لیں گے تو میں سمجھوں گا آپ کیسی آر کی اولاد نہیں ہیں شکریہ